موسیقی 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 ہیلو فینس میکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہو آپ سب تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں تو میری مارننگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو میں نے بنا ہے فریش جوس تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ سے فروٹ ہے جو ویجیٹیبلز ہیں مجھ سے بلکل بھی کھائے نہیں جاتے سردیوں میں تھوڑا سا مجھے مشکل لگتا ہے اور میرے ہسمنٹ کو بھی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ پوری چیزیں نہیں کھاتے ہیں بچے نہیں کھاتے ہیں تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ سردیوں میں دو یا تین دن دو دن تو میں پکا رکھتی ہوں کہ ایسے فریش جوس بنا لیتی ہوں جو بھی میرے پاس اویلیبل ہوتا ہے جو مجھے پسند ہے تو یہ دیکھئے بس صبح سٹارٹ ہو چکی ہے تو میں سبھی کو آج جو ہے اٹھتے ہی جوس دوں گی کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پیتا نہیں ہے کھاتا نہیں ہے فروٹ ویجیٹیبل اٹھنے تو آپ جوس جب پی لیتے ہیں تو پھر اچھا ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ میں نے ایپل، کیرٹ، سیلری تھوڑا ساتھ جنجر اور اس میں ڈالے ہیں اورنج بیٹ روٹ ڈالا ہے اس میں جانے کے چکندر تو ان سب کا ہی میں نے بنایا ہے جوس بہت ہی یمی بنتا ہے ٹیسٹی بنتا ہے آپ بھی جرور ایک بار بنا کر دیکھیں فریش جوس باہر سے بہت ایکسپنسو آتے ہیں گھر میں ایزی بن جاتا ہے تو یہ دیکھئے بس میرا اور میرے ہسپنٹ کا یہ جوس میں نے ڈال کر رکھ لیا ہے اور ابھی بس میں بچوں کو بھی دوں گی کیونکہ بچے ویسے فروٹ ویجیٹیبل بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں تو اس طرح سے وہ کھا لیتے ہیں اس کے بعد میرا گھر کا کام سٹارٹ ہو جائے گا تو ابھی آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مارکر کی طرح ہوتے ہیں جیسے ہماری فلور ہوتی ہے اس میں جو آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پر پکچز بھی بنی ہوئی ہے تو اس میں تھوڑی سی ایسے بلیک بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اسے یہ بھرنے کے لیے ہے تو میرا جو واشوم ہے اس کے ٹائلز ہیں وہ بھی ایسے تھوڑے تھوڑے خراب ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ابھی میں بس سٹارٹ ہو جاؤں گی یہ دیکھئے بس اس طرح کا ہے یہ میں نے کل ویڈیو بنائی تھی تھوڑی سی تو یہ میں بس کام ہے جو میرا آج سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں تو کل مارکر آ چکے تھے امیزون سے میں نے اورڈر کیے تھے کافی اچھا ورک کرتے ہیں تو یہ میرے واشوم کا جو میرے ٹائل ہے وہ میں ٹھیک کر رہی ہوں تو اسے بھر دینا ہے ٹائل میں جہاں بھی بلیک آپ کو لگتا ہے تو کافی ہارڈ ورک ہے پہلے یہ بلکل بھی ورک نہیں ہو رہا تھا اور دیرے دیرے بس کام کرنے لگا اس کے بعد میں نے کھر کے تھوڑا سا کام کیا اب میں نے باہر بھی جانا ہے اس سے پہلے میں کروں گی لانچ تو لانچ میں آج تو میں نے پامکن بنایا ہے پامکن کے ساتھ بس میں نے ایک دو بنائے ہیں تو کبھی کبھی آسے ہے تھوڑا سا میں ہیلتھ کا اپنی کا کیر کرتی رہتی ہوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہے تو پھر آپ کو سبھی کچھ اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں نے گھر کو بھی تھوڑا بہت کلین کر لیا ہے کیونکہ مجھے باہر جانا ہے باہر کے میرے کافی کام پڑے ہوئے ہیں جو جروری ہیں کرنے کے لیے تو یہ ہے میں بیڈ شیٹ اور میں نے یہ چینج کیا ہوا ہے تھوڑا سا کمرے کو اور ایم اجان سے میں نے جو رگ ہے وہ بھی اس کے میچ کی ہی بائے کی تھی اور کرٹن بھی میں نے ابھی چینج کر دیا ہے تھوڑا تھوڑا آپ گھر کو چینج کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہاں پر آپ کو دکھائی دیا ہوگا کہ جو ٹائلز ہیں وہ کافی خراب ہو چکے تھے ان کو بھی میں نے ٹھیک سے کرنا ہے ابھی تو اسی مارکر کے ساتھ میں کروں گی تو ابھی ہم جا رہی ہیں سیٹی سیٹی مجھے ایک دو کام ہے وہ جروری ہے کرنے والے تو ہم وہ کریں گے بھی سیٹی کے کام کرنے کے بعد میں نے ہسمنٹ کو بولا کہ تھوڑا بہت باہر واک کر کے جاتے ہیں تو ہم واک کے لیے آ چکے ہیں جہاں پر تھوڑی باہ کر کے چلتے ہیں آپ کو بھی ساتھ میں گھواتے ہیں یہاں کا view مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو چلو آپ کو بھی سیر کراتے ہیں ساتھ ساتھ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے ابھی ہم گھر میں آ چکے ہیں تو آج بناوں گی میں فیش آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ ریڈ سیلمن میں کس طرح سے بناتی ہوں مجھے فیش ہے جو کافی ایکسپنسو ہوتی ہے تو میں بنا کر رکھ لیتی ہوں اور پھر جب بھی میرے بیٹے نے کھانی ہوتی ہے ہس میں نے کھانی ہوتی ہے تو وہ کھا لیتے ہیں ہر ایک کا فوڈ بنانے کا اپنا اپنا طریقہ ہے میرا اپنا طریقہ ہے ریڈ سیلمن میں کچھ اس طرح سے بناتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم نے بائے کی مجھے تھوڑی کم لگی تو پھر ہم نے دوبارہ سے پیس اس کا بائے کی اب میں نے واش کر کر رکھ لی ہے اور ساتھ میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں یہ دیکھئے میں نے جو بڑی والی مچے ہوتی ہے وہ کٹ کر لی ہے آلو کٹ کر لی ہے اور تھوڑے سے لیمن بھی میں نے کٹ کر کے چاپ کر کے اس میں ڈال دی ہیں بلکہ سیمپل طریقے سے بناوں گی میں بہت تام جھام نہیں کرتی ہوں یہاں پر میں اس پر فش پر جو میرینیٹ کروں گی اجوائن کے ساتھ کروں گی اجوائن ڈال دی ہے تھوڑا سا سالٹ ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں جو سرسوں کا آئل ہوتا ہے ماسٹڈ آئل ہوتا ہے وہ ڈال دوں گی بس اتنا ہی کروں گی اور یہ جو میں نے چیزیں یہاں پر ڈالی ہے وہی میں جو آلو ہیں اور مرچے ہیں اور لیمن ہیں اس میں بھی ایسے ہی ڈال کر اسے بھی میرینیٹ سا کرلوں گی تھوڑا سا یہ دیکھیں جہاں پر میں آپ کو مکس کر کے دکھا دیتی ہوں تھوڑا بہت بہت سمپل سی بناتی ہوں بلکل ریڈ سیلمن آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ہی ہیلتھی ہوتی ہے ہماری ہاتھ کے لیے اومیگا تھری ہوتا ہے اس میں تو یہاں پر بھی میں نے دیکھئے بس سرسوں کا آئل ہے جو میں اس میں ڈال کر رکھا ہوا ہے تھوڑا سا وہ ڈال دوں گی مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں اسے کئی لوگ اون میں بناتے ہیں میں اون میں نہیں بناتی ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک بڑا سا فرائی پین ہے اس میں میں نے فائل پیپر دو تین رکھ لیے ہیں ایسے اس طرح سے میں رکھ لیتی ہوں اور اس میں ڈال دوں گی جو آلو ہے اور مرچے ہیں اور لیمن ہے وہ سب سے پہلے وہ ڈال دوں گی اس کے اوپر میں فش رکھ دوں گی اس کی اس ٹیم کے ساتھ ہی جے بن جائیں گے اور اوپر سے فائل پیپر کو میں اچھے سے بند کر دوں گی کیونکہ فش کا جو آئل ہے وہ سیف رہے گا اس میں بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوگا تو بہت جمی بنتی ہے ٹیسٹی بنتی ہے ہیلتھی بھی بنتی ہے تو یہاں پر بس دیکھیں میں نے اس طرح سے کور کر دیا ہے کور کرنے کے بعد اسے بلکل میڈیم آج پر سلو آج پر میں نے 45 منٹر رکھا ہوگا اس کے بعد آپ چیک کرنے بن ہی جاتی ہے بس آلو وغیرہ ہے جو وہ نیچے بن جاتے ہیں اس کی اس ٹیم کے ساتھ ہی فش وی ریڈی ہو جاتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ ایک پر جرور اس طریقے سے بنا کر دیکھیں ساتھ میں اگر کسی کو بریڈ وغیرہ چاہیے ہوگا تو وہ لے لیں گے نہیں تو بس یہ ہے ہمارا آج کا ڈینر تو تھوڑے بہت کام کرنے کے بعد ملتی ہوں جلد ہی آپ سے میں ابھی میں ڈینر کر کے فری ہو چکی ہوں ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور میں نے ڈیشز بھی کلین کر لیا ہے تو فرینڈزر یہ تھا میرا آج کا چھوڑا سا وغیرہ اپنے انجوائی کیا ہو اگر آپ میرے وغیرہ کو تھوڑا سا بھی انجوائی کرتے ہیں تو پلیس میرے وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو تو ہم جلد ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اب تب بہت سارا خیار رکھیں بائی بائی ٹیک کیا